جی اسلام علیکم میں نسیر احمد اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت پروڑ لہور کی جی سٹوڈنٹس اس کالج میں بی ایس آرننگ پروگرام مارننگ اور ایوننگ میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اور آپ گورنمنٹ کالج آف سائنس میں لو میریٹ اور افورڈیبل فیس ہے لہٰذا آپ اپنا پڑھنے کا خواب پورا کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ ایڈمیشن ایڈورٹائزمنٹ ہے گورنمنٹ کالج آف سائنس کا یہ نوائے وقت نیوز پیپر میں 15 اکتوبر 2021 کو شائع ہوا تھا اب ہم اس ایڈ کو سٹیپ با سٹیپ دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس اس میں مارننگ اور ایوننگ دو پروگرام ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مارننگ میں کون کون سے پروگرام ہے اور ایوننگ میں کون کون سے پروگرام ہے جی سٹوڈنٹس اس میں فرسٹ میں ہے بی بی اے یہ مارننگ اور ایوننگ دونوں میں آفر ہو رہا ہے انگلیش بوٹنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کیمیسٹری فزکس یہ وہ 6 پروگرام ہے جو مارننگ اور ایوننگ دونوں میں آفر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کاللج آفرس سائنس میں اور اس کے بعد باقی جو پروگرام ہیں جس میں اکنومکس، میس کمیونکیشن، ایجوکیشن، اسلامک سٹڈیز، میتھامیٹکس، پلٹیکل سائنس، سوشالوجی، اردو، سٹیٹسٹک، زولوجی یہ پروگرام یہ صرف اور صرف مارننگ میں آفر ہے اور اس کے بعد اگر ہم اڈمیشن شیڈیول کی بات کریں تو آپ لوگ پروسپیکٹرز حاصل کر سکتے ہیں مارننگ پروگرام کا 14 کتوبر 2021 سے اور ایوننگ پروگرام کا بھی 14 کتوبر 2021 سے اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے 26 کتوبر 2021 مارننگ کی ہے اور اس کے بعد 29 کتوبر 2021 ایوننگ پروگرام کی ہے جی اس کے بعد جو اس کی پہلی میرٹ لسٹ لگے گی وہ 26 کتوبر 2021 کو مارننگ پروگرام کی لگے گی اور ایوننگ پروگرام کی 30 اکتوبر 2021 کو لسٹ لگے گی اور اس کے بعد اگر ہم لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کرتے ہیں تو جن کینیڈیٹس نے ایف ایف ایسی اور جو اس کے ایکیویلنٹ اینویل ایگزامینیشن 2021 میں پاس کیا ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر منچن ہے کہ وہ کینیڈیٹس جو لاسٹ یا لیٹ سیشن جو جنہوں نے 2018 یا انیس میں یا 20 میں اپنا انٹر کمپلیٹ کر لیا تھا مگر انہوں نے ایڈیمیشن نہیں لیا تھا لہذا وہ لیٹ سیشن کہلاتے ہیں تو اس کا اس کے ٹوٹل مارکس سے دو پرسنٹ اس کے مارکس کاٹ لیے جائیں گے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس مارننگ اور ایوننگ دونوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیپرٹ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ہم پروسپیکٹس کی بات کرتے ہیں پروسپیکٹس آپ کالج کیمپس سے حاصل کر سکتے ہیں 150 رپے میں اور اس کی جو ٹائمنگ ہے 9 ایم تو 3 پی ایم اور اس کے بعد آپ لوگ ایڈیمیشن فارم بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا جو ٹائم ہے وہ 9 ایم تو 1 پی ایم جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ شفٹ کی جب مارننگ شفٹ میں سیٹس فیل اپ ہو جائے گی تو اس کے بعد سیکنڈ شفٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو کینیڈیٹس آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ آف ہنجاب کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کالج آف سائنس میں جی سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم گورنمنٹ کالج آف سائنس کے سائلنٹ فیچر کی بات کرتے ہیں اس میں بی ایس فور ایئر کی جو کلاسز وہ دو ہزا دس میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد ہائیلی کوالیفائیڈ فیکیلٹی ہے اس میں سیونٹین نائن ایم فیل ٹیچرز ہیں اور ٹونٹین نائن پی ایس ڈی سکولرز ہیں اور اس کے بعد اگر ہم فیس کی بات کریں تو سٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج آف سائنس کی افورڈیبل فیس ہے مارننگ شفٹ کی جو فیس ہے وہ بیس ہزار تو پچیس ہزار پر ایئر ہے اور ایوننگ پروگرام کی جو فیس ہے وہ پچاس ہزار تو پچپن ہزار پر ایئر ہے اور اس کے بعد یہاں پر پلی گرانڈ بھی ہے اکیڈیمک بلوگز ہے سیمینارز روم ہے لیب ہے اور اس کے بعد لیبریریز ہے بہت اچھا کالج ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم میرٹ کی بات کریں تو لاسٹ ایئر کا جو اس کا میرٹ تھا بی بی ای پروگرام کا یہ سات سو پینتیس رہا ہے اور اس کے بعد بی ایس بوٹنی کا جو لاسٹ ایئر کا میرٹ تھا سات سو تریپن بی ایس کمیسٹری وید پری میڈیکل کے ساتھ نو سو دس تھا بی ایس کمیسٹری پری انجنینی کے ساتھ آٹھ سو تھا بی ایس کمیونکیشن سٹڈیز میسکم جیسے ہم کہتے ہیں یہ چھ سو پچھتر میرٹ تھا بی ایس انگلیس سات سو پچاسی تھا بی ایس اکنومک چھ سو ساٹھ میرٹ تھا بی ایس ایڈوکیشن چھ سو اکتالیس میرٹ تھا بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی آرسو میرٹ تھا بی ایس اسلامی آر چھ سو سترہ میرٹ تھا بی ایس میتھامیٹک سات سو اسی میرٹ تھا اور اس کے بعد بی ایس فزیکس سات سو تریپن میرٹ تھا بی ایس پلٹیکل سائنس چھ ساٹھ میرٹ تھا بی ایس سوشالوجی چھ سو دس تھا بی ایس ٹیٹ یہ بھی چھ سو دس تھا بی ایس اردو 590 میرٹ تھا اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں بات کرتے ہیں بی ایس جوالوجی یہ 830 میرٹ تھا لاسٹ ایئر کا یہ مارننگ گروپ ہے اس کا یہ میرٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایوننگ گروپ کی بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کا جو ایوننگ گروپ کا جو میرٹ تھا وہ کتنا ہے جی سٹوڈنٹ اس میں بی ایس بی بی ای کا جو ایوننگ کا میرٹ تھا وہ 600 تھا اور بی ایس بارٹنی کا 540 بی ایس کمیسٹری پری میڈیکل آنیلی 600 اور بی ایس کمیسٹری پری انجنرنگ آنیلی 600 میرر تھا ایوننگ پروگرام کا بی ایس انگلیش 575 میرر تھا لاشٹ یئر ایوننگ پروگرام کا بی ایس انفرمیشن ٹیکنولوجی 720 میرر تھا لاشٹ یئر کا اور اس کے بعد بی ایس فزکس یہ 560 میرر تھا ایوننگ پروگرام کا لاشٹ یئر میں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسوسیٹ ڈگری کی بیکم کی جی اسوسیٹ ڈگری کامرس بیکم میں جو لاسٹ یئر میرر تھا وہ پانچ سو پانچ تھا جی سٹوڈنٹس تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ